یہ جو پارلیمنٹ کا سپیشل سیشن بلانے کا جو اناؤنسمنٹ موڈی سرکار نے کیا ہے ہم اس بات کا ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ امردکال کا سپیشل سیشن سرکار کہہ رہی ہے تو اس میں ہم نے بھی سرکار سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ چین جو ڈیپ سانگ اور ڈیم چاک میں بھارت کی دوہزار سکوئر کلومیٹر پر خبزہ کر کے بیٹھا ہے اس پر ایک کامپریہنسیو ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس پیشل سیشن میں کیونکہ یہ دیش کی زمین پر چین خبزہ کر کے بیٹھا ہے اور گوگرا ہارٹ سپرنگ پانگ سانگ سو لیک میں ہم ایسے پچیس پیٹرولنگ پوائنٹس کو کھو چکے ہیں تو ہمارا پہلا ڈیمانڈ موڈی سرکار سے ہوگا کہ چین جو ہماری زمین پر خبزہ کر کے بیٹھا ہے اس پر ایک کامپریہنسیو ڈیبیٹ ہو دوسرا ہم موڈی سرکار سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ روحینی کمیشن نے اپنی ریپورٹ ڈے دی ہے تو اس پیشل سیشن میں موڈی سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پچاس فیٹر ریزرویشن لیمٹ کو کروس کرے اور ایک بل لائے پارلیمنٹ میں روکسبہ رجسبہ میں تاکہ آپ جو او بی سی سے محبت کا وعدہ کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں اس کو پورا کر سکیں اور خود بدان منتری او بی سی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اسرو کے سائنٹس کو اور نیرت چپڑا کو چاہے پرانی پارلیمنٹ کی بیلڈنگ ہو یا نہیں بیلڈنگ ہو وہاں پر بلا کر ان کو سممان کیا جائے ان کو آنر کیا جائے کیونکہ پورا دیش ان کے اس اچیومنٹ سے چاہے وہ جیولین ترو میں ہم کو ورلڈ ڈیکارڈ میں گول میڈل ملا ہے ورلڈ ایتسک چیمپینشپ میں اور سائنٹس نے جو کارنامہ انجام دیا ہے کہ چاند کے ساؤت پول پر ہم لوگ جا چکے ہیں تو ان کو پوری پارلیمنٹ بلا کر سممان کیا جائے چوتہ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ونٹر پارلیمنٹ سیشن کے بھی ڈیٹس کا اعلان موڈی سرکار کر دے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم اوٹن اکاؤنٹ میں چلے جائیں کیونکہ سپلیمنٹ ڈیمانڈ سو اب لے چکے ہیں اور آخری بات جو میڈیا میں یہ سپیکولیشن کیا جا رہا ہے سورسز کے بنیاد پر کہ ون نیشن ون الیکشن ہوگا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اگر بل لائے جائے گا مجھے نہیں معلوم کہ ایجنڈا ہوگا لائے جائے گا تو یہ انکانسٹیوشنل ہوگا کیونکہ فیڈرلزم بھارت کے سنویدھان کے بیسک سکچر کا حصہ ہے بی جے پی کے پر راجے سوا میں مجورٹی نہیں ہے اور کئی سٹیٹس اس کا اپوس کریں گے کرنا ٹک میں تو پچھلے دنوں چنا ہوا ہے کئی سٹیٹس میں ابھی ان کے ٹینیور باخی ہے تو یہ انکانسٹیوشنل ہوگا اب دیکھنا ہے کہ سپیکر صاحب کی میٹنگ میں کیا ایجنڈا ہوگا مگر ہم موڈی سرکار سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ چین پر کمپریہنسیو ڈیبیٹ ہو چین دوزہ سکر کلومیٹر پر قبضہ کر کے بیٹا آئے روہینی کمیشن کی ریپورٹ آ چکی ہے پچاس فیتر ریزرویشن لیمٹ کو کراس کیا جائے ونٹر سیشن کے ڈیٹس کو اناؤنس کر دیا جائے اور اسرو کے سائنٹس کو اور نیرت چپڑا کو بلا کر پارلیمنٹ کی پرانی بیلڈنگ ہو یا نئی بیلڈنگ ہو اس میں ان کو سممان کیا جائے ان کو آنر کیا جائے ون نیشن ون الیکشن کا اگر خانون لاتی ہے یہ انکانسٹیوشنل ہوگا راجہ سوا میں پاس نہیں ہوگا اسیمبلیز میں پاس نہیں ہوگا